اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی چینل فرنس یہ ہے بلیک گولڈ یہ ہے ایک ایسی کات جس کو ہم گر میں کچن ویسٹ سے بناتے ہیں اور اس سے میرے جو سارے پلانٹس ہیں جن کے لیوز بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور باقی جو میرے سارے پلانٹس ہیں جو اتنے فریش ہے اور ہیلدی ہے وہ اسی کات کی وجہ سے ہے اور آج میں آپ کو کمپلیٹ کمپوسٹ بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی جو ہم ویجیٹیبل میں بھی ڈال سکتے ہیں اور پرمننٹ پلانٹس میں بھی تو فرنس سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے کمپوسٹ بناتے وقت یہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ اس پہ اگر زیادہ گرمیاں ہے تو آپ نے پھر اس کو بہت زیادہ سن لائٹ میں نہیں رکھنا اور دوسری بات یہ کہ ونٹر میں آپ اگر کسی چیز میں بھی بنائیں تو اس کو آپ دو تین گھنٹے کی سن لائٹ اس پہ آئے تو ٹیک ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کمپوسٹ میں سمیل آ جاتی ہے اور کیڑے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تو اس لیے وہ لوگ گبرا جاتے ہیں اور کمپوسٹ نہیں بناتے تو یہ فرنڈ بہت آسان ہے کمپوسٹ بنانا بس صرف آپ کو کیچن ویسٹ کو پروسس کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا تو یہ آپ کے گارڈن کو آپ کے پلانٹس کو بہت ہیلدی اور خوبصورت بناتے ہیں اور میں اپنی ہر ویڈیو میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ آپ نے کمپوسٹ اپنے سوائل میں ضرور ایٹ کرنی ہے اور وہ کمپوسٹ جو میں خود گھر پہ بناتی ہوں اور یہ دیکھیں فرنڈز کتنی زبردست کمپوسٹ میری بنی ہے بلکل مٹی کی طرح ہو گئی ہے اور یہ میں نے بنائی ہے تقریباً آٹھ نو مہینے پہلے تو فرنڈ آج میں آپ کو پورا طریقہ سکھاؤں گی ہم نے کمپوسٹ کیسے بنانی ہے اس کے لیے میں نے یہ ایک ٹب لیا ہے لیکن میں اس میں بناؤں گی نہیں کیونکہ میں صرف آپ کو بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں لیکن آپ ایک ٹب میں ایک ڈرم میں کسی بھی پلاسٹک کی بکٹ میں بنا سکتے ہیں اپنے ریکائرمنٹ کے مطابق تو فرنڈ سب سے پہلی جو میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں کہ آپ نے اس میں ہول ضرور کرنا ہے کیونکہ ہول کی بغیر آپ کا کمپوسٹ پھر صحیح نہیں بنے گا کیونکہ اس سے جو پانی نکلتا ہے تو آپ نے وہ پانی بھی ضائع نہیں ہونے دینا آپ نے اس کے نیچے بھی کوئی چیز ایسی رکھ دینی ہے جس میں آپ کا یہ جو کچن ویسٹ سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی بیسٹ فرچلائزر ہوتا ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیے ہے ایک شیلز بھی ہے اس میں بنانا پیل بھی ہے اور جتنا بھی کچن ویسٹ ہے وہ سارا میں نے اکٹا کیا ہے اور اس کو ابھی میں اس میں ڈالوں گی ترتیب سے تو فرنس ساتھ ساتھ آپ کو میں اور یہاں پہ آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ آپ نے کچن ویسٹ میں کچن ویسٹ کے ساتھ اس میں کمپوسٹ بناتے وقت پکی ہوئی کوئی بھی چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی کیونکہ کوئی بھی اگر آپ پکی ہوئی چیز اس میں ڈالیں گے تو آپ کا کمپوسٹ صحیح نہیں بنے گا اور آپ کا کمپوسٹ خراب ہو جائے گا تو فرنڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے سمیل بھی نہ آئے اور اچھا کمپوسٹ بنے تو ویڈیو کو لاستک دیکھئے سب سے پہلے ہم نے ایک ٹب لے لیا ہے آپ اس کے جگہ پہ ٹیراکوٹا کا پورٹ بھی لے سکتے ہیں ڈرم بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی پلاسٹک کی بکٹ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے فرنڈ اگر آپ سب سے پہلے اس میں اگر کمپوسٹ جو آپ نے پہلے سی بنائی ہو وہ تھوڑی سی ڈال دے تو جو اس میں مایکرو اورگنزم ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کے کمپوسٹ تو اس سے آپ کے جو کمپوسٹ ہے اس کا پروسسٹ فاس ہو جاتا ہے تو فرنڈ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پہلے آپ نے تھوڑی سی جو پہلے سی بنی ہے آپ کی کمپوسٹ ڈالنی ہے پھر آپ نے کچھ کچن ویسٹ ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے ایک لیئر اس کے بعد آپ نے فرنڈز کا یہ جو کاغس گتے کی ٹکڑے ہے یہ ڈالنے ہے کیونکہ اس میں کاربن ہوتا ہے آپ اس کی جگہ پہ سوکے پتے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن سوکے پتے کاربن کا کام نہیں کرتے آپ اس لیے یہ ایڈ کریں ضرور اس میں اور اس کے بعد آپ نے پھر لیئر ایک اپنے کچن ویسٹ کی ڈالنی ہے اسی طرح سیم پروسس آپ نے کرنا ہے جب تک کہ آپ کا ڈرم یا بکٹ فل بر نہ جائے اور اس کے ساتھ اس کے اوپر آپ پھر جو سوکے پتے ہیں آپ کے گارڈن سے نکلتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر پھر آپ نے مٹی ڈالنی ہے مٹی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر اس کو آپ نے ڈک کر رکھنا ہے کہ اس میں کمچر وغیرہ نہ آئے اور کوئی اور چیز بھی تو اس لیے آپ نے اس کو ڈک کر رکھنا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ کی جو کمپوسٹ ہے بہت جلدی تیار ہو جائے گی اگر آپ جون جولائی میں کمپوسٹ بنانا چاہے تو آپ کی کمپوسٹ ایک سے دو مہینے میں بلکل تیار ہو جائے گی کیونکہ جون جولائی میں کمپوسٹ بہت جلدی ریڈی ہوتی ہے اور بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے تو صرف سیم اسی طرح پروسیس آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ یہ فل آپ کی بکٹ بر جائے کمپوسٹ کے لیے اور ساری چیزیں آپ نے ڈال دی ہے اسی پروسیس سے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ایک گڑ آپ نے لے لینا ہے ایک گڑ کا ٹکڑا اور اس کو آپ نے ایک پانی میں ڈال کے دس منٹ کے لیے چور دینا ہے جب وہ اس میں پورا گل جائے اور اس کے بعد اس میں توڑا سا آپ دہی بھی ایٹ کر لے اور اس کو مکس کر لے وہ والا پانی آپ نے اس ڈرم پہ اوپر سے اس سارا ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈکن رکھ کے تو اس کو رکھ دینا ہے پھر آپ نے فرنس کیا کرنا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جب آپ اس میں جب اس کا پانی بلکل یہ سوک جائے تو پھر بھی آپ توڑا سا پانی ایٹ کر سکتے ہیں فرنس یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ویجیٹیبل کتنے اچھی گروتھ ہو رہی ہے اور میرے پلانٹس کی بھی تو اس طرح ہم نے پھر اس میں یہ جو ہماری جو کمپوسٹ ہماری تیار ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اس طرح گملے میں بھی ڈال سکتے ہیں اس سے ہماری جو پلانٹ ہے اس کی گروتھ بہت زبردست ہوتی ہے اس کے لیوز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارول کوین کمینی پلانٹ ہے اور یہ بہت چوٹے لیوز والا تھا لیکن اس کے لیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیلدی ہو گئے یہ فرنس ایک اور بکٹ ہے جس میں میں نے کمپوسٹ بنانی شروع کی ہے اس کے دو منت ہو گئے ہیں تو اس کو ابھی میں نے اس کے اوپر اور کچن ویسٹ ڈالا ہے اب اس کے اوپر میں نے مٹی ڈالنی ہے اور توڑا سا گڑھ والا پانی اور اس کے اوپر بھی ڈککن رکھ کے تو اس کو میں رکھ دیں گی اسی طرح میں کافی چیزوں میں جو بھی مجھے ویسٹ ملتی ہے اس میں میں کمپوسٹ بناتی رہتی ہوں فرنس یہ دیکھیں کمپوسٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرنس آپ اپنے جو پلانٹس ہیں اس کو آپ دیتی ہے تو کتنے ان کی پلانٹس بوشی ہو جاتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں اور اسی طرح اپنے گارڈن کے لیے آپ کی چن ویسٹ خود بنائیں اور جب آپ کی کمپوسٹ فل ریڈی ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو ایک دن کے لیے کسی چیز پہ دھوپ والی جگہ پہ آپ نے اس کو بچا دینا ہے اور اس کو ایک دن کے لیے رکھنا ہے جب وہ ڈرائی ہو جائے جب ڈرائی ہو جائے تو پھر آپ اس کو چان بھی سکتی ہے یا اسی طرح بھی آپ یوز کر سکتی ہے فرنز آپ نے جس کٹنگ کے لیے کون کسی بھی پلانٹ کے لیے آپ نے سوائل بنانی ہو تو اس میں کمپوسٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ کمپوسٹ آپ اپنے کیچن ویسٹ سے خود بنا سکتی ہے فرنز کمپوسٹ بنانے میں اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں فرنز یہ سارے میرے جو پلانٹس ہیں میرے سارے پلانٹس کی گروت اتنی اچھی اسی کمپوسٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے میں اپنے سارے پلانٹس میں کمپوسٹ ڈالتی رہتی ہوں ایک دو ویک کے بعد تو میں اپنے سارے پلانٹس کو ضرور ڈالتی ہوں ویسے میں لیکوڈ فرٹیلائزر جو میں نے بنایا ہے وہ بھی ڈالتی ہوں آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس منی پلانٹ کا یہ لیو جو ہے کتنا بڑا ہوا ہے اور اس میں سارے جو اوپر کی لیوز ہے اتنے بڑے بڑے سائز کے ہو گئے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں اس میں کمپوسٹ ڈالتی ہوں جو میں نے کچن ویسٹ سے بنایا ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتی ہے یہ میرا بگ لیوز کا منی پلانٹ ہے اور اس کا آپ اس کی لیوز دیکھیں اور یہ جو میرے چوٹے لیوز کا منی پلانٹ ہے اس کے جو ابھی نئے لیوز آ رہے ہیں اس کی بھی آپ گروت دیکھ سکتے ہیں اس میں میں جو یہ لیکوڈ فرٹیلائزر ہے وہ 15 ڈیز کے بعد دیتی ہوں اور جو کچن ویسٹ کمپوسٹ ہے وہ بھی میں 20-25 ڈیز کے بعد اس میں ایڈ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈ اس کے سائز اس کے لیوز کے سائز اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ دیکھیں فرینڈ یہ کتنا بڑا لیو ہو گیا ہے تو اسی طرح فرینڈ آپ بھی اپنا کمپوسٹ گھر پہ بنایں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس بات کی آپ ٹینشن بلکل نہ لے پہلی بار دوسری بار کمپوسٹ اگر آپ سے صحیح نہیں بنتی تو آپ کی پھر آپ ایک دو بار ٹرائے کر کے تو بلکل آپ سے ہی بنا سکتی ہے لیکن اس میں صرف آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کے اوپر سر جو ڈککن ہوتا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے اور اس کو آپ نے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ داریکسن لائٹ پورے دن کی لائٹ اس پہ نہ آئے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ کچھ گھنٹے کی تقریبا دوب آئے تو آپ کا کمپوسٹ بہت اچھا بنے گا اور اگر زیادہ گرمیاں ہے ابھی تو اگر آپ نے ابھی کمپوسٹ بنانی ہے تو پھر آپ نے کچھ دنوں کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا پانی ڈالنا ہے تو اسی طرح پھر آپ کا کمپوسٹ بہت جلدی اور اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے گا فرنڈز میری ویڈیوز اچھی لگے تو پلیز لائک کیا کریں شیئر کیا کریں میرے چینل پہ نئے ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے کیونکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملے تو ضرور پریس کیجئے اور ملتے ہیں پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی انفرمیشن کی ساتھ تو فرنڈ کچھ بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو کسی بھی بات کی گارڈننگ سے ریلیٹیڈ تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ